رحمت الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رسول اللہ وآمین 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 السلام علیکم ماشاءاللہ شاعر صبح صبح کھانا کھانے آئی ہوئی ہے بارش کے بعد دیکھیں پوزیں کسی سونے سے ہو گئے ہیں دول کر اور یہ دیکھیں ان کے اس کے اندر دیکھیں یہاں بھر صبح کا دنیا لگا دیا وہاں یہ دیکھیں ایک دانا بھی نظر آگیا آپ کو دنیا لگا دیا ہے اور ساتھ میں پیاز بھوتر جو ہے وہ باہر آگئے صبح صبح اور بیٹھ گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اڑے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیپل کا نیچے سے نیچے والی منزل سے پیپل کا ویو ابھی ہم اوپر چلیں جی ناظنگرام یہاں پر سورج ہوتا ہے اور آج سورج نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ دوندہ دوندہ ہے اور آپ کو چیزیں جو ہے یہ دیکھیں دور دور سے چیزیں کتنی دوندلی نظر آ رہے ہیں ابھی آگوں خلقے بلکے سے اڑتے ہوئے برندے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں درست دور کے درست اور ندی کے یہ کوا بیٹھا ہوا ہے اور درست دور تا کوئی ویجن نہیں ہے دوندی دوندہ ہے یہ درست درست دور نہیں آئے گے یہ یہ بہا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج آپ کو تاتی چلیں کہ آج یارہ ستمبر یارہ نومبر دو ہزار تئیس کا دین ہے اور آج ہفتے کا دین ہے اور اس کے لئے اور پھر 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 چلیں کہ آج کے دین کا لکی نمبر دو ہے اور آج آپ نیلرم کالا کی اور جامنیاں جو جامنی رنگ کا خوشبکتی کا پتھر ہوتا ہے وہ آپ انگوٹھی کی صورت میں لوکٹ اور بریسٹ کی صورت میں پہن سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ آج کے دین دراز والوں کی یارہ کی سیل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اکیس نومبر دو ہزار تک یہ چلے گی سیل جو ہے جو بھی نئی جیز آتی ہے وہ اس کا پھر ہم اپریٹ جو ہے وہ آپ سب کے لیے لے کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتانا تھا آپ کو کہ ہلکا ہلکا تھا سورج نکلنے کی کوشش کر رہا آئے ہم دیکھتے ہیں سورج کی طرف چلتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ابھی صرف سورج کی طرف سے روشنی جو ہے وہ ہلکی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ سورج نکلنے کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے یہ دیکھیں دو گمریاں بھی آگئی تمام پرندے صبح صبح آئے ہوں گے یہ نازم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دو وارڈ کپ دو ہزار تئیس کے میچ نمبر ترتالیس اور میچ نمبر چوالیس دو میچ ہونے ہیں آج یہ نزدیک والے درست وہ دور والے درست جو دوند میں آٹے ہوئے ہیں آئی پاکستان کا بھی انگلینڈ کے ساتھ میچ ہے اس کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ گھر آ جائے گی اور ان کے جو ہے وہ وارڈ کپ دو ہزار تئیس پریم کانت جو ہے وہ کم ہو جائیں گے یہ کم ہوگی ہاں جی تو وہ پھر رات کو جہاں صبح صبح آ جائے گی واپس پاکستانی ٹیم میں اس طرح سیمی فائنل میں یہ شابل نہیں ہو سکے گے کیونکہ نیوزیلینڈ کے اور اسٹیلیا کے نمبر پہلے سے ہی اچھے ہیں وہ میچ جیتے ہیں اور اس آب سمریکہ کی بھی پوزیشن اچھی ہے اینڈیا کی تو ہے یہ کیونکہ اس نے کوئی میچ بھی نہیں ہا رہا ہے وہ داندھلی کے ساتھ جیتے ہیں وہ سارے انہیں ایک سپیشل قسم کی گیند دی جاتی ہیں جس سے وہ بول کرواتے ہیں تو انہیں جلدی وہ ہر ٹیم کو آؤٹ کر دیتے ہیں یہ ایک قدر چیل آ گئی ہے پرندے جو ہیں وہ خوب بور رہے ہیں اس وقت ہر قسم کا پرندہ جو ہے وہ پاست نکلا ہوا ہے اپنے کھانے کی تلاش پر صبح کی واک کی تلاش کرنے کے لئے تاکہ وہ سمارٹ رہیں پھول دیکھیں نا کتنے اچھے نکلے ہوں یہ گلے پھرے کی مندہ میں ٹھے وین درہِسوں کے ساتھ آئے ہم آپ نے پیاروں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم و بلدے والدیہ والدممنینہ achیاء و диه والمعمرین اللہ حمال surg ودیخوز دوند میں آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے آپ نے لازمی یا حفظ و یا سلام پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ساتھ میں بسم اللہ بلدینی بنفسی و والدی و اقلی و امالی یہ دعا پڑھنے ہیں جو بھی آپ سے جنی عمال ہو سکے آپ نے دوند میں اپنی حفظ کے لیے لازمی پڑھنے ہیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے حادثے کا شکار نہ ہو آپ تو جو حادثے کا شکار ہوں گے ہی ہوں گے لیکن آپ کی پیملی اس کے میں بہت زیادہ پھر سفر کرے گی روپے بیسے کی بھی کمی کا باعث بن جاتے ہیں سیسے تو تندرستی بھی آپ کی چلی جاتی ہے تو لہٰذا گھر سے جب نکلے ہیلمٹ پینگر، سوکسیز، بور ہر چیز اپنی پینگر آپ احتیاط کے ساتھ گھر سے نکلے اسی کے ساتھ مجھے اجازت نہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں رکھے اور سارا دن اچھے اور کامیابیوں والے فیصلے کرنے کی طفیق دے آمین اجازت دیجئے جی اللہ حافظ